اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ہمیں انوائٹ ملی تھی ایک بہت ہی خاص ہمارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیاب کرے یوتھ کلپ کے وہ سی ای او ہیں ان کا نام ہے راجہ زیادہ الحق ایکسلنٹ گائے ماشاءاللہ راجہ زیادہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے سلام آباد میں ہیں لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی لئرننگ کی وجہ سے اپنی ایپلیٹی کی وجہ سے اور اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے اور سب سے زیادہ ڈیووشن اور جو نیت تھی اس کی وجہ سے måشاءاللہ یوتھ کلپ کے لیے بہت اچھا کام کیا اور الحمدللہ یوتھ کے لیے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے پاس صرف السلام آباد نہیں ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ کراچی بھی دیکھ رہے ہیں لہور بھی دیکھ رہے ہیں اسلام آباد بھی دیکھ رہے ہیں اور مختلف سیٹیز دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاکستان میں موجود ہیں الحمدللہ ان کو بہت ساری جگہوں کے اوپر بلائے گیا وہ بہت سارے ٹاکس کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا لیکن وہ ٹیڈ ٹاک کے اندر بھی شامل تھے تو ایسے بریلینٹ لوگوں کو جو کہ بڑا اچھا دین کا صحیح دین کو پورٹریئے کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ان کو آگے لے کے آنا بہت ضروری ہے تو ہم ان کے گھر پہ گئے ان کے انوائٹ کے اوپر اور ان کا شوق بھی دیکھا اور آپ لوگ بھی دیکھیں اور کس طریقے سے وہ صرف ٹاک ٹاک نہیں ہیں وہ ووک اینڈ ٹاک والے ہیں اور وہ کس طریقے سے جو پریچ کرتے ہیں وہ پلیکٹس بھی کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ہم آگے جی زیا بھائی کا پورا زبردست قسم کا ایک جم ہے جس پہ زیا بھائی جو ہیں وہ بینچ پیس مارتے ہیں اور یہ ہے وہ عظیم شیئر جس پہ زیا بھائی جو ہیں وہ اپنے انٹر ویوز اور ریکارڈنگ کرتے ہیں اور یہ ہے زیا بھائی کی سارا ریکارڈنگ مٹیریل ایکیپمنٹ اور یہ زیا بھائی کا تھارلے کا پیشن اپتی 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 very good زیا بھائی اپتی کتنی اس کی دو الگ سے بنا لیں کچھ شیلی ایسا میں ابھی بھائی اپتی سکر جائے ہیں کہ یہ بھی جو کافیس آپ زیک ہیں بہت ساری ابھی جو اپتی دوبوں میں بند بھی بڑھی ہیں اچھا یہ بھی جہاں پہا رہے ہیں اچھا ٹیک ٹاک کی سپیکر بھی ہیں جی بہت کیا بات ہے زیبی ماشاءاللہ اباتے زیبی بہت مہربان ہوا ہوئے جی یہ جی الوداع بھی ہے ایکسسلینٹ اوکے سو سب سے پہلی بات لی ہے کہ آج کر کے جو جوت ہیں میں ان کو سب سے پہلے یہ ادوائز کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے تین چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے ایک اپنی mind پہ ایک اپنی body پہ اور ایک اپنے soul پہ تو soul تو آپ کا سب سے important چیز ہے بکوز اصل میں تو جب انسان کی death ہو جاتی ہے تو body تو یہاں ہی رہ جاتی ہے لیکن اس کا soul جلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو لیکن جگر آپ نے دنیا میں successful بننا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی بنیں تو اس کے لیے آپ اپنے mind کو develop کریں گے جس طرح problem solving activities ہوتی ہیں یا sports بھی کھیلتے ہیں اور اسی sporting activity کے اندر آپ اپنے آپ کو physically fit بھی رکھتے ہیں strong رہتے ہیں لیکن اگر آپ strong نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ کام آ سکتے ہیں بلکہ کیا ہوگا کہ آپ دوسروں سے help لے رہے ہوگے کہ بھئی مجھے help کر دو مجھے تو چلانے جا رہا یہ نہیں ہو رہا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم لوگ بہت early age میں بڑے ہو کے پہتھ جائیں تو اس لئے آپ کو physically active رکھنا کوئی نہ کوئی sports کھیلنا اور پھر اپنا جو relationship ہے اللہ کے ساتھ اس کو بہت strong رکھنا اور اس کے لئے پھر آپ جس طرح بھی activities ہوتی ہیں جہاں پہ بھی for example دین پڑھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے وہاں پہ participate کرنا if you want to be like super heroes really super heroes لیکن اگر آپ نے super hero نہیں بننا پھر بننا ویسی normal سی life بزارہ ہوتا ہے دیگہ نا جو اللہ تعالی کو بہت پسند ہوتے ہیں اور باقی اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی life میں پھر چھوٹے چھوٹے miracles بھی ہوتے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو ایک خاص قسم کی lifestyle گزارنا پڑتا ہے زیابی آلو فرائل تو آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے زیابی انہیں اچھی طریقے سے explain کیا کہ وہ mind body and soul کے پر focus کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو follow کریں گے اور youth club کو ضرور ضرور like کریں ہمارے پیج کو بھی ہمارے بھی چینل کو like کریں اور سیکھیں life کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس level پہ لے کے جائیں جس جو level اللہ سبحانہ وتعالی کو مطلوب ہے اور life کے اندر ایک purpose ہو تو ایسے لوگوں سے مل کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ purposeful life گزاریں بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک ordinary life گزاریں تو be like super heroes the real super heroes جزاک اللہ خیر